اسلام علیکم قائز میں ہوں سب ہم گدس نئے وی لگ کے ساتھ اور ابھی جو وی لگ ہے وہ ہے جناب جو میری دوسری یوٹیوب فیملی ہے جو دوسرے شہروں میں رہ رہی ہے میں ان کو یہ ابھی آپ لوگ کو کینٹ ایریا نظر آ رہا ہے بہت نظر آ گیا ہم لوگ کینٹ ایریا میں جا رہے ہیں بیسیکلی اس وی لگ کو بنانے کا مقصر یہی تھا کہ میں یہاں کی جو خوبصورتی ہے لاہور کی وہ میں آپ لوگ کو انٹرڈیوز کروا ہوں یہ میری سائیڈ پہ ویو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنے آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے اور اس ایریا کی ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ خوبصورتی بڑی زیادہ اور صفائی ستھرائی بڑی زیادہ یہ کیری فور ہے یہاں کا مشہور کیشن کیری یہاں سے ہم اکثر گراسری کرتے ہیں جب کبھی میں اس کا بھی ویزٹ کیا تو میں آپ لوگوں کو وہ بھی بھی لگ دکھاؤں گی یہ سینما ہے یہ پیس ہے اور یہ شاپنگ مال ہے سکیئر مال ہے یہاں سے بھی ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں ایک وقت ہوتا تھا کہ کراچی کو بڑا خوبصورت سمجھا جاتا تھا لیکن اب جو لاہور ہے اس نے پہلے نمبر پر اپنی جگہ بنا لی ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں کی یہ گرینری خوبصورتی آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میری سائیڈ پہ ہے تو ایک جو یہاں کی کینٹ ایریا کی جو بڑی اچھی بات ہے یہ اچھی بات اس سینس میں ہے کہ یہ ایریا جو ہے وہ آرمی کے انڈر میں ہے یہاں پہ چیک انڈ بیلنس بہت زیادہ ہے رولز ریگولیشن کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور جب آپ لوگ یہاں پہ وزٹ کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس سین این آئی سی اپنا آئی ڈی کارڈ لازمی ہونا جائے سپیشلی جب آپ ویڈاؤٹ فیملی ہیں کیونکہ ویڈاؤٹ سین ای سی وہ آپ لوگ کو آرمی آفیسر انڈر نہیں ہونے دیں گے تو ابھی ہم لوگ اپنی اپنی لائن میں ہیں کوئی کسی کو اوور ٹیک نہیں کر رہا ابھی ہم ابھی ہم لوگ فورٹرسٹ فورٹرسٹ میں انڈر ہونے لگے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم انڈر ہو گئے ہیں اور یہ بلکل فرنٹ پہ آپ لوگوں کو فورٹرسٹ یہاں کا مشہور سٹیڈیم ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا گیٹ اوپن نظر آ رہا ہے اچھا جی سکیورٹی اب یہاں پہ پارکنگ کارڈ جو ہے وہ ہمیں لینا ہوگا اس کی پیمٹ ہم لوگ کرتے ہیں اور کارڈ ہم لوگوں کے پاس رہتا ہے اب ہم انڈر ہو گئے ہیں اور یہ سامنے آپ لوگوں کو شاپس نظر آ رہی ہیں یہ خواتین کی اور بچوں کی یہاں پہ کپڑے اویلیبل ہیں برینڈز بھی آویلیبل ہیں آپ یہاں سے کیئیویل سامی کیئیویل فارمل سٹیٹیوز پہ آپ کو یہ کپڑے نظر آ رہے ہیں آپ کچھ بھی اپنی چیزیں وہ کپڑے جو ہیں وہ بائے کر سکتی ہیں یہ بینکس ہیں ہنگٹین برینڈ ہے مقصر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں تو آپ لوگ جو اپنی شاپنگ کرنا چاہیں کسی بھی اوکین کی تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہ میک ڈانل آ گیا ہے اس میں پلی لینڈ ایریا بھی بنا ہوا ہے یہ بینک ہے اس کے ساتھ ہی جائی لینڈ ہے یہ جائی لینڈ بھی یہاں کا مشہور پلی لینڈ ایریا بچوں کے لیے یہ کچھ برینڈز آ گئی ہیں یہاں آپ کھانے پینے کی بھی چیزیں اویلیبل ہیں نہ صرف آپ لوگ شاپنگ کریں گے انجائر کریں گے بلکہ اپنی گروسری بھی کر سکتے ہیں پہننے کا جو چیز آپ بائے کرنا یہ جی اب ہم سندباد میں آگئے ہیں یہ اس کی انٹرس ہے ابھی ہم لوگ اس میں انٹر ہونے لگے ہیں زائنہ میری ساتھ اور زہیر ہے میرا بیٹا اور ایک چیز جو یہاں پہ بڑی زیادہ اہم ہے کہ ایسو پیس کو یہاں پہ بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے یہ انٹرس ہے یہ ہم لوگ انٹر ہونے لگے ہیں سٹیر سے اور اب بھی ہم لوگ اوپر جائیں گے اور ہم لوگ انہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں سب نے الموسٹ یہاں پہ کسی بھی برینٹس میں یا شاپنگ مال میں جاتے ہیں آپ کو ایسو پیس کو فالو کرنا تا ہے اب یہ میں کارڈ میں بیلنس جو ہے وہ چیک پہلے کروا رہی ہیں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ کتنا بیلنس ہے اور جتنا آپ زیادہ سے زیادہ بیلنس کروائیں گے اتنا ہے آپ لوگوں کو بونس ملے گا تو پھر ہم لوگ بیلنس کروا کے یہ بکلٹ ہے ہم لوگ یہاں پہ بچے جب چھوٹے سے تھے تب سے آ رہے ہیں تو جب آپ کا بہت زیادہ آپ کی پیمرٹ جو ہے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کارڈ ایشو جو ہے وہ کر دیتے ہیں زائنہ کے نام کا زائنہ کی پچھل لگی ہے انہوں نے کارڈ ہمیں ایشو کر دیا جس میں ہمیں فیور یہ ہے کہ یہ جناب انہوں نے بورڈ لگایا ہوا ہے اس بورڈ پر سارے رولز اور ریگولیشنز لگے ہوئے ہیں اب ہم انٹر ہو گئے ہیں کارڈ سویپ کر کے ہاں جی اب ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ سٹنکی صاحب کو بیبی نظر آ رہا ہے اس میں ان کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی اس کی سٹنک دور کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے اور بچوں کو ساسا یہ سکھا رہے ہیں کہ سفائی ستھائی کا کلین کس طرح رہا جاتا ہے جتنے بلو لائٹس جتنی اس کی سٹنک جو ہیں وہ لائٹس کی صورت میں وہ آن ہوں گی آپ اس کو ہٹ کریں گے شاہر سے اتنے ہی زیادہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے تو زائنہ تو اس میں کر رہی ہے لیکن زہر کا جو زہر کی ٹرن ہے وہ میں نے کی تھی کیونکہ زہر سے نہیں تھا ہو رہا زائنہ نے چونکہ جلدی جلدی نہیں کیا اس کی سٹنک کو نہیں دھور کیا تو دو ٹو ٹکٹس سے اس کو ملیں اب یہ زہر کی میں ہیلپ کر رہی ہوں امید ہے کہ ہمیں زیادہ ٹکٹس ملیں گے جو ہی بلو لائٹ بلنگ کرتی ہے ہمیں فٹا فٹ اس میں شاور کرنا ہوتا ہے اس کی سٹنک دھور کرنی ہوتی ہے اور یہ بڑی مزے کی گیم ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ ہم لوگوں کے وقت میں اس طرح کے گیمز نہیں تھی ہوتی تو اب تو بچوں کو بہت زیادہ فسیلیٹیز ہیں ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں جس میں ایک لیسن بھی ہوتا ہے سوشلی کہ آپ لوگ سیکھیں اور یہ جناب ہم لوگوں نے ٹکٹس کی ہیں ٹین باو اس میں یہ ہے کہ منکی جو ہیں وہ وہ ٹری پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ جب منکی کو ٹری پہ چڑھتا ہے تو یہ سلائٹ بال سے اس کو ہٹ کرنا پڑتا ہے جتنی طاقت سے آپ ہٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے اور زائنا اور زہیڈ دونوں کر رہے ہیں لیکن میں بھی ساتھ ہیلپ ان کے کروا رہی تھی اور یہ دیکھیں جی لیٹس گیٹ ریڈی یہ دوسرا آپ انہوں کو رون ملا تھا سیکنڈ ٹرن تھی اور اس میں بڑی زیادہ پاور یوز کرنی پڑھ رہی تھی یہ دیکھیں وہ منکی بڑے سمارٹ تھے اس میں اور اس سے جتنی ٹکٹس ملیں گی ان ٹکٹس کا کیا استعمال ہوگا وہ بھی میں آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی جتنی زیادہ ٹکٹس ہوتی جائیں ون کرتے جائیں گے اس کا آگے جا کے کیا استعمال ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور یہ جو بڑا منکی ہے یہ تو ہٹی نہیں ہو پاتا اس کے اوپر میں نے بھی بڑی دفعہ ٹرائی کی ہے اس کے پوائنٹ بہت زیادہ ہیں لیکن بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہوتی ہے اس کو ہٹ کرنے میں دیکھیں اب ہمیں اس میں یہ فیش تھیں ان کو ہک کے ذریعے سے پکڑنا تھا جتنا آپ ہک کے ذریعے پکڑ کے فیش جو ہیں وہ کیچ کرنا کرتے جاتے ہیں اتی ہی زیادہ ٹکٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی جاتی ہیں اس میں جناب یہ کرنا ہے کہ جتنی فیش نیچے ہیں ان کو جتنا آپ کے ذریعے کیچ کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے تو ان گیمز کو بسیکلی ان کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ لین بھی کریں ان کے دماغ کی ایکسرسائس بھی ہو اور کھیلیں بھی مطلب انجوائے بھی کریں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنی ٹکٹس وہ ون کی ہیں واؤ اچھا جی یہ آنکر کیفیٹری ہے چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ریسنٹلی اوپن ہوا تھا تو اتنا رش نہیں ہے نہیں تو لوگ یہاں بیٹھ کے کھانے پینے کا اپنا کرتے ہیں انتظام اور یہ کینٹین ہے کینٹین بھی باندھا ہے رش اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ریسنٹلی اوپن ہوا ہے یہ ٹوڈلر ایڈیا ہے اور یہ بچوں کے لیے انہوں نے سوینگز پنایا ہوئے ہیں اس میں آپ کارٹ سویپ کریں اور یہ سوینگ چلیں گے میرے بچی اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ وہ گیم کھیلیں جس میں یہ کچھ نہ کچھ لین کریں اور برین ان کا جو ہے وہ شاپ ہو یہ لکی رہا ہے اس میں آپ کو رولر کے ذریعے رول کرنا پڑتا ہے اور ایرو جتنی ٹکٹس لکھی ہیں جس پہ آکے رکھے گا اتنی ہی ٹکٹس آپ کو ملیں گی چاہے وہ فور ہیں چاہے وہ فیفٹین ہیں سیمیٹی فائف ہیں ہمارا وان توزن کبھی بھی نہیں ہوا یہ فیفٹین ٹکٹس اس طرح ان لوگوں نے وین کی ہیں لیکلی اس میں میں نے بھی اپنی قسمت اسمائی کی ہے لیکن کبھی بھی بہت زیادہ ٹکٹس نہیں ملتی اس گیم میں کیا کرنا ہے یہ سامنے آپ لوگوں کو وائٹ کلر کا جوار نظر آ رہا ہے اس میں آپ جتنی دفعہ بالس پھینکیں گے اتنے ہی پوائنٹس اس سے زیادہ سے زیادہ آپ لوگے ملیں گے یہ باقی جو چھوٹے چھوٹے ہول نظر آ رہے ہیں اس کے زیادہ کم پوائنٹ ہیں لیکن انڈ میں کیلکولیٹ ہو کے تو اس حساب سے آپ لوگوں کو ٹکٹس ملیں گے آپ کتنی ٹکٹس وین کریں گے زائنہ کی زیادہ کوشش یہ یہ اور یہ کہ وائٹ جوار میں چلے جائیں لیکن ایک دفعہ لکیلیٹ چلا گیا ہے اب اس میں بچوں کو اپنا برین کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی بھی کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ وین کر لیں کیونکہ اس کا ٹائم پیڈیٹ جو ہے وہ بہت کام ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ زائنہ یہاں سے کتنا وین کرتی ہے ٹکٹس ٹوالو ایٹین ٹوانٹی 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 فائف ٹھیک ہے یہاں تو یہ ریسنگ کار ہیں جو کہ بیٹی کے ذریعے چلتی ہیں ان کے نیچے یہ ربر لگا ہوتا ہے یہ آپس میں جب ریسنگ کار ایک دوسرے کے ساتھ ہٹ کرتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ایک دم سے جرک بندہ بھیل جاتا ہے بورا تو میرے زائنہ اکیلی تھی کیونکہ زائنہ تھوڑی بڑی ہوگی ہے اور تھوڑی مطلب چلانا سیکھ گئی ہے اور زہر کے ساتھ میں اس کی ہیلپ کرواری تھی لیکن زہر اس میں میرے ساتھ اپنی مرضی کر رہا تھا مجھے کچھ بھی نہیں تھا وہ موف کرنے دے رہا ہینڈل جہاں مرضی گمارا تھا میں اس کو کہہ رہی تھی زہر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپا کے ساتھ آپا کے ریسنگ کار کے ساتھ ہیٹ کرتے ہیں تو آپا کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں لیکن زہر کا یہ تھا کہ ہم رونڈ ہوئیں اور بس میں اس کو ہینڈل کو آگے پچھے موف کروں زہر کا یہی مقصد تھا تو یہاں پہ بھی بڑا فن آیا سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بابا بھی ساتھ بیٹزال زائنہ کے ساتھ اس کے بابا ہوتے ہیں اور زہر کے ساتھ میں ہوتی ہوں تو اس دفعہ زائنہ جو تھی وہ اکیلی تھی بچاری لیکن ہم لوگوں نے کافی دفعہ ہٹ کیا اور مزہ ہے اس گیم میں بھی یہ تھا ہمارا سندھ بات کا وزٹ ویلک جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا اور اس کے علاوہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کو کہوں گی میں نے آپ لوگوں کو لہور کی خوبصورتی دکھائی ہے تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی آپ لوگ جب بھی آئیں فورٹریس میں ضرور آپ وزٹ کریں یہاں پہ نہ صرف آپ کو بچوں کی انجائیمنٹ کا سمان ملے گا آپ یہاں پہ اپنی گروسری بھی کر سکتے ہیں اچھے سے اچھے کھانا یہاں سے کھا سکتے ہیں آپ یہاں سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہواتین کے لیے تو بہت سے چیزیں ہیں جو یہاں پہ وہ اپنی مرضی کی جولی کپڑے ہر چیز جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ آئیں تو ضرور وزٹ کریں سندھ بات میں بچوں کو لے کے آئیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ بھی لک پسند آیا ہوگا انٹیل دا نیکس ویڈیو مجھے اجازت دے سبا مگدس کو اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر